ہمارے چینل کو سبسکر کریں اور بل آئی پن لبائیں نعرے تکبیر اور بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن غوث عاظم جشن غوث عاظم مسلک عالی حضرت مسلک عالی حضرت نعرے رسالت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہم یا نور لکا الحمد سرمدا وصلی علا نورکا المنیر وآلہی ابدا وَاْلَا نُورَا 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 ن وصحبه مصابه الظهر وآله السرج الغرر صلاة تجعل لنا بها في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي عيوننا نورا وفي قبورنا نورا یا نور الحق المبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنة صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین المعین الحفیظ الامین الكریم ونحن على ذلك لمن شاہدین والشاکرین والعابدین والطاہرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت دو عالم برکت دو عالم سید دو عالم شہنشاہ دو عالم رحمت دو عالم نبی دو عالم رسول دو عالم پیغمبر دو عالم نبی معظم حبیب مکرم رسول محتشم شفیع عمت نبی آدم جن کا اخلاق اخلاق آدم جن کا کردار کردار آدم جن کی سیرت سیرت آدم جن کی صداقت صداقت آدم جن کی عدالت عدالت آدم جن کی سخاوت سخاوت آدم جن کی حمایت حمایت آدم جن کا چہرہ جن کی ظلفے واللیل اذا سجا جن کی دندان والنجم اذا ہوا جن کا سفر سبحان اللذی اصرا جن کا اخلاق جن کا اخلاق جن کی بشریت جن کی نورانیت جن کا دست مبارکہ ید اللہ فوق ایدیہم جن کی رسالت یا ایوہ الرسول جن کی نبوت یا ایوہ النبی اور جن کی کثرت انہا عاطینا کل کوتر جن کے قدم نازل اقسمو بھی حاد البلد جن کا اشارہ ایسا کہ اشارہ کیا تو چاندو ٹکڑا ہو گیا جن کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج باہر آ گیا جن کے زبان مبارکہ یہ کمال کے اشارہ کیا تو بو جہل کے مٹھی میں کنکر نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا آئیے اس رسول حاسمی کی بارگاہ میں جن کا کردار لا جواب جن کا اخلاق لا جواب جن کے گفتار لا جواب جن کی بولی لا جواب جن کی ذات لا جواب جن کے کمال لا جواب اس رسول حاسمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا حدیہ نشاور کریں بڑھے باواز بلند اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ سلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی خوشبختے ہیں آپ کہ آپ کی دیار محبت میں آلِ نبی اولادِ نبی پیرِ طریقت رہبرِ شریعت ہمارے رہنما ہمارے پیشوا حضرتِ علامہ سید الشاہ محمد انس میاں صاحب قبلہ بلگرام شریف کی دھرتی سے آپ کی دیارِ محبت میں تشریف لائیں بے انتہا مصروفیت ہونے کے باوجود بھی حضرت نے اپنا قیمتی وقت آپ کو مہیا فرمایا رب کا شکر کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت کے چہرے پاک کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی حضرت کی موجودگی میں کچھ باتیں میں آپ کی سماعت کی دہلیس تک پہنچانے کی کوشش فرماؤں گا میں کوشش یہ کروں گا کہ میری پہلی بات جو آپ کی سماعت تک پہنچے وہ ایمان کی اہمیت کے مطالق پہنچے اور دوسری بات تعلیم و تربیت کے سلسلے میں میں کچھ باتیں پیش کروں گا اس لیے کہ فی زمانہ ہمیں اپنے ایمان کا بھی محاسبہ کرنا ہے اور اپنی تعلیم و تربیت کا بھی محاسبہ کرنا ہے گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ چند اشعار آپ کی سماعت تک کہ گلی کوچے وہاں کے سب درو دیوار اچھے ہیں گلی کوچے وہاں کے سب درو دیوار اچھے ہیں نبی کے شہر کے سب گمبدو مینار اچھے ہیں اور صحابہ سب کے سب اچھے ہیں لیکن خاص کر ان میں صحابہ سب کے سب اچھے ہیں لیکن خاص کر ان میں ابو بکر عمر عثمہ علی یہ چار اچھے ہیں ابو بکر عمر عثمہ علی یہ چار اچھے ہیں اور تمامی انبیاء اللہ کے محبوب بندے ہیں تمامی انبیاء اللہ کے محبوب بندے ہیں مگر سب انبیاء میں سید ابرار اچھے ہیں مگر سب انبیاء میں سیدیں ابرار اچھے ہیں اور جب اچھوں کی بات آتی ہے تو عشق و محبت کا امام عشق و محبت کا کلم لے کر عشق و محبت کے انداز میں یوں لبکشا ہوتا ہے کہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھ یہ جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھ یہ جسے ہے اس اونچے سے اونچا اور جب اچھوں کی بات آتی ہے تو حضرت بے دمشاہ وارسی کا کلم اٹھتا ہے اور یوں رقم تراز فرماتے ہیں کہ قبلہ و قابع ایمان رسول عربی تو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی کوئی بہتر ہے تو بہتر سے بھی بہتر تم ہو سب سے آلہ تیری شان رسول عربی اور جب اچھوں کی بات آتی ہے تو حضرت شیخ سعدی شیرازی یہ کہہ کر قصہ ہی تمام کر دیتے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نوبر القمر لا یمکن التنا کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر خالی کے کائنات قرآن عظیم فرقان حمید کتاب مبین برہان رشید کتاب شفا کتاب حدا میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوطن حسنا اے مسلمانوں رسول کائنات کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اے مسلمانوں رسول کائنات کی زندگی تمہارے لئے ترز حیات ہے اس لئے تم رسول کائنات کی زندگی کو اپناو اس لئے تم رسول کائنات کی لائف اسٹائل کو اپناو اس لئے تم رسول کائنات کی جیبن شیلی کو اپناو اس لئے تم رسول کائنات کی کرنی اور دھرنی کو اپناو کیوں اس لیے کہ رسول کائنات کی سیرت میں دنیا و آخرت کی ساری بھلایاں چھپی ہوئی ہیں رسول کائنات کی زندگی میں دنیا و آخرت کی ساری اچھایاں چھپی ہوئی ہیں اس لیے کہ رسول کائنات کی زندگی میں دنیا و آخرت کی ساری کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں وہ حضرات جنہوں نے رسول کی سیرت کو اپنایا وہ حضرات جنہوں نے نبی کے کردار کو اپنایا چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے جس بھی اعتبار سے اپنایا وہ اس دنیا میں کامیاب و کامران ہوتا ہوا نظر آیا رسول پائک کی زندگی میں دنیا و آخرت کی ساری اچھائیاں ہیں اور اللہ کے حبیب کی صیرت ہمارے لیے نمونہ حیات ہے نمونہ زندگی ہے اور یہ میں فقط نہیں کہتا بلکہ جس مکہ کی دھرتی پر محمد عربی پیدا ہوتے ہیں جس مکہ کی دھرتی پر محمد عربی کا بچپنا دیکھا گیا جس مکہ کی دھرتی پر محمد عربی کی جوانی دیکھی گئی جس مکہ کی دھرتی پر آقا علیہ السلام و تسلیم کا چلنا پھرنا دیکھا گیا اس مکہ کی دھرتی پر رہنے والے کافروں نے مشرکوں نے نبی کے جانی دشمنوں نے جب مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھا جب نبی کی صیرت کو دیکھا جب نبی کے اخلاق کو دیکھا تو وہ کافر بھی یہ بول پڑے کہ سب سے اچھی صیرت محمد عربی کی صیرت سب سے اچھا اخلاق و کردار محمد عربی کا اخلاق و کردار سب سے اچھی صیرت محمد عربی کی صیرت عزیزانِ گرامی وقار وہ کہتے تھے کہ صداقت کی مثال چاہیے محمد عربی کو دیکھو عدالت کی مثال چاہیے محمد عربی کو دیکھو صداقت کی مثال چاہیے محمد عربی کو دیکھو دیانت کی مثال چاہیے محمد عربی کو دیکھو سجاعت و بہادری کی مثال چاہیے محمد عربی کو دیکھو ہمت و جوان مردی کی مثال چاہیے محمد عربی کو دیکھو یہ کن کی زبانیں بول رہی ہیں یہ ان کی زبانیں بول رہی ہیں جو نبی کے جانی دشمن ہیں یہ ان کی زبانیں بول رہی ہیں جو آقا علی صلات و تسلیم کو کی شان میں گستاکیاں کر رہے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ سب سے اچھی سیرت محمد عربی کی سیرت ہے سب سے اچھا اخلاق محمد عربی کا اخلاق ہے وہ کہتے تھے کہ صدق بیانی کی مثال چاہیے محمد عربی کو دیکھو افو درگزر کی مثال چاہیے محمد عربی کو دیکھو پاکیزگی کی مثال چاہیے محمد عربی کو دیکھو نفاست کی مثال چاہیے محمدِ عربی کو دیکھو شرافت کی مثال چاہیے محمدِ عربی کو دیکھو جود و نوال کی مثال چاہیے محمدِ عربی کو دیکھو فضل و کمال کی مثال چاہیے محمدِ عربی کو دیکھو جود و نوال کی مثال چاہیے محمدِ عربی کو دیکھو چاہو جلال کی مثال چاہیے محمدِ عربی کو دیکھو تاریخ کے جب اس ٹیپٹر پر پرائیلی کے امام اس کو محبت کے امام کی نظر پڑتی ہے تو وہ امام کہہ اٹھتے ہیں اے مکہ کے کافیروں اے مکہ کے ظالموں اے نبی کے جانی دشمنوں جب تم یہ کہتے ہو کہ محمد عربی کی صیرت سب سے اچھی صیرت ہے محمد عربی کا اخلاق سب سے اچھا اخلاق ہے محمد عربی کا کردار سب سے اچھا کردار ہے تو تم ایسا کیوں نہیں کہتے جیسا کہ میں کہتا ہوں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے سیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کردیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اے مکہ کے کافیروں ظالموں نبی کے جانی دشمنوں جب تم یہ کہتے ہو محمد عربی کی صیرت سب سے اچھی صیرت تو پھر ایسا کیوں نہیں کہتے جیسا کہ میں کہتا ہوں لمیات نظیروں کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا جگہ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید و سراجانا عزیزانِ گرامی وقار بات کیلئر ہو گئی آقا علیہ السلام کی صیرت ہمارے لئے نمونہ حیات ہے آقا علیہ السلام کا کردار ہمارے لئے نمونہ حیات ہے تو اس سلسلے میں میں آقا علیہ السلام کے کیریکٹر آقا علیہ السلام کے اخلاق آقا علیہ السلام کے زندگی کی چند باتیں بتانے کے بعد میں اپنے اصلِ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا آقا علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے آقا علیہ السلام کا کردار کیسا ہے آقا علیہ السلام کے اخلاق و کردار کا عالم یہ ہے آقا علیہ السلام ساتھ میں صحابہ کرام بھی ہیں ایک سفر میں ہیں سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا جاتا ہے آقا علیہ السلام و تسلیم کے صحابہ کو بھوک کا احساس ہوتا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ کھانا چاہیے بھوک کا احساس ہے آقا علیہ السلام و تسلیم نے کہا ٹھیک ہے تو اس میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جانور کو میں زباہ کر دوں گا دوسرے نے کہا اس کے خال کو میں الگ کر دوں گا تیسرے نے کہا بوٹیاں میں بنا دوں گا چوتھے نے کہا کہ پھر سالن یعنی سوربہ میں تیار کر دوں گا اتنے میں آقا علیہ السلام اٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے صحابہ جب تم یہ سارے کام کو انجام دوگے تو میں جنگل کی طرف جا رہا ہوں جب تم یہ کام کروگے تو محمد عربی جنگل سے تمہارے لیے لکڑیاں توڑ کر لائے گا یہ ہے آقا علیہ السلام کی صیرت یہ ہے آقا علیہ السلام کا کردار یہ ہے آقا علیہ السلام کا اخلاق آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں ہے مسجد نبوی شریف کے تعمیر کا کام چل رہا ہے گارہ اٹھا رہے ہیں مصطفیٰ کچھی ایٹھے اٹھا رہے ہیں مصطفیٰ آقا علیہ السلام مٹیاں اٹھا رہے ہیں مستری کے پاس لے کے جا رہے ہیں صحابہ حاضر ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے گلام ہیں یہ کام ہم انجام دے دیں گے تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تمہارا جو کام ہے وہ تم کرو ہمارا جو کام ہے وہ ہم کریں گے آقا علیہ السلام کی صیرت یہ ہے آقا علیہ السلام جب کاشان اکدس سے باہر نکلتے سامنے والا چھوٹا ہوتا یا بڑا آقا علیہ السلام محبت سے اسے سلام کر لیا کرتے تھے آقا علیہ السلام کی گھرے لو زندگی کا معاملہ ایسا تھا کہ وقت ضرورت آقا علیہ السلام گھر کی صاف سفائی کر لیا کرتے تھے آقا علیہ السلام وقت ضرورت روٹیاں بھی بنا لیا کرتے تھے آقا علیہ السلام وقت ضرورت اپنے کپڑوں میں پینوند بھی لگا لیا کرتے تھے مدینے کی سرزمین ہے یا مکہ کی سرزمین آقا علیہ السلام جب گلیوں کے باہر نکلتے اگر کوئی ضعیف یا ضعیفہ کونے کے پاس سے پانی نکال رہا ہوتا میرے مصطفیٰ وہاں پہ پہنچ جاتے اور اس ضعیف کے اس ضعیف کے ہاتھ سے رسیاں پکڑ لیتے پھر دول کے ذریعے کونے سے پانی نکالتے اس کے برتن میں پانی بھرتے اور اپنے کندے پہ اس پانی کے برتن کو اٹھاتے اور اس کے گھر تک پہنچا دیتے تھے یہ میرے آقا کی صیرت ہے عزیزانِ گرامی وقال یہ آقا علیہ السلام کی صیرت ہے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اس طریقے سے زندگی گزارنے کا ہمیں صلیقہ دیا ہے ہمیں طریقہ دیا ہے لیکن پیارے پیارے سب سے انمول چیز ہمارے جو پاس جو ہے وہ ایمان ہے جب سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان ہے آج ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں آج ہمارے انزا ایمان کو لوٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس ایمان پر داکہ زنی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں امریکہ چاہتا ہے ایمان کو لوٹا جائے افریقہ چاہتا ہے ایمان کو لوٹا جائے اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ ایمان کو کمزور کر دیا جائے آج طرح طرح سے مسلمانوں کے ایمان پر داکہ زنی کر دیے جا رہے ہیں مسلمان یہ ہے کہ دنیا کے لالش میں دنیا کی دولت میں مسلمان بہکتا ہوا نظر آ رہا ہے سن لو ہمارا جو ایمان ہے وہ ایمان ایکائی کی طرح ہے بولو کس کی طرح ایکائی کی طرح ہے ایکائی یعنی ایک کی گنتی کی طرح ہے اور جو آمال ہیں وہ زیرو کی طرح ہے جو آمال ہیں وہ زیرو کی طرح اور جو ایمان ہے وہ ایکائی کی طرح اگر ایکائی ہے تو ایک زیرو لگا کے دس بھی بنا سکتے ہیں دو زیرو لگا کے سو بھی بنا سکتے ہیں تین زیرو لگا کے ایک ہزار بھی بنا سکتے ہیں چار زیرو لگا کے دس ہزار بھی بنا سکتے ہیں اور پانچ زیرو لگا کے ایک لاکھ بھی بنا سکتے ہیں قیمت یہاں زیرو کی نہیں قیمت یہاں اکائی کی ہے کہ اگر اکائی ہے تو دس بھی بن جائے گا اکائی ہے تو سو بھی بن جائے گا ایک ہزار بھی بن جائے گا دس ہزار بھی بن جائے گا ایک عرب اور دس کروڑ بھی بن جائے گا دس عرب خرب بن جائے گا تو یہاں قیمت اکائی کی ہے یہاں وقار اکائی کا ہے یہاں عزت اکائی کا ہے یہاں مقام اکائی کا ہے ایکائی کا ہے یہاں پوزیشن ایکائی کی ہے کہ اگر ایکائی ہے تو زیرو لگا کے دس بھی بنایا جا سکتا ہے تو ایمان ہے ایکائی کی طرح اگر ایکائی ہے تو زیرو لگا کے دس بنا سکتے ہیں ویسے ہی اگر ایمان ہے تو نماز لگا کے اس کی قیمت بڑھا سکتے ہیں جس طرح زیرو کی کوئی قدر نہیں ویسے نماز کی بغیر ایمان کے کوئی قدر نہیں ہے بغیر ایمان کے روزے کی کوئی قدر نہیں ہے اس لیے ایمان کو مضبوط بنایا جائے ایمان کہتے کس چیز کو ہیں ایمان کہتے کس چیز کو ہیں ایمان کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو دل سے ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کر لینا عزیزانِ گرامی وقار ہمارے دل نے مال لیا خدا ایک ہے ہمارے دل نے مال لیا خدا ایک ہے خدا عیب سے پاگ ہے خدا جھوٹ نہیں بول سکتا ہے خدا بے مثل ہے بے مثال ہے ہمارا ایمان ہے کہ مصطفی اللہ کے نبی ہیں اس کے سچے رسول ہیں ہم نے مان لیا کہ مصطفی علیہ السلام کی ذات تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے لیکن عزیزانِ گرامی وکار اس ایمان کی قسوٹی کو ایک اور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا ایمان جس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہمارا ایمان نہیں ہے ہم نے اپنے ایمان پر کوئی خوب محاسبہ نہیں کیا ہے ایک طرح اپنے ایمان کو رکھتے اور دوسرے طرف صحابہ کے ایمان کو دیکھا جائے قرونِ اولہ کا مسلمان کو دیکھا جائے قرونِ اولہ یعنی صحابہ کے مسلمان صحابہ کے ایمان کو دیکھا جائے تو صحابہ کا ایمان کیسا تھا ذرا دیکھ لو جنگِ بدر ہے صحابہ کا ایمان جنگِ احد ہے صحابہ کا ایمان دیکھ لو جب مدینہ کی سرزمی پر محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ تمام نوجوانوں کو اکٹھا کر لیا جائے سارے نوجوان اکھٹھا ہو جاتے ہیں جنگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے چلو زہاد کی طرف سارے نوجوان اکھٹھے ہوتے ہیں پیارے آقا موجود ہیں نوجوان صحابہ موجود ہیں آقا علیہ السلام نے سب بسپ لگانا شروع کر دیا اتنے میں ایک خاتون اپنے گود میں ایک بچے کو لے کے آتی ہے رسول کونین نے فرمایا تمہارا یہاں کیا کام بچے کے تم یہاں کیوں لائی تو اس عورت اس خاتون نے فرمایا کہ میرا شوہر شہید ہو گیا ہے میرا باپ شہید ہو گیا ہے میرے پاس کوئی جوان نہیں تھا اس لیے میں اپنے بچے کو لے کے آئی ہوں میرے آقا نے فرمایا بچے کو لانے کا مقصد کیا ہے بچے کو لانے کا مقصد کیا ہے تو صحابی رسول ارز کرتے ہیں صحابی فرماتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ بچے کو تم کیوں لائی تو اس عورت نے یہ فرمایا کہ میں بچے کو اس لیے لائی کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے صحابہ میں بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو نیحتے ہیں ان کے پاس تلوار نہیں ہیں ان کے پاس تیر نہیں ہیں ان کے پاس ڈھال نہیں ہیں جن کے پاس ڈھال نہیں ہے میرا بیٹا ان کے ہاتھوں میں تھوا دیا جائے تاکہ جب دشمنوں کی طرف سے تیر آئے تو ڈھال کی جگہ میرے بیٹے کا سینہ اس کے سامنے کر دیا جائے تو میں اپنے بیٹے کی اس شہادت پر بھی ناس کیا کروں گی ذرا دیکھو صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا ہمارا ایمان کیسا ہے مال ہمارے لیے در کا ذریعہ بن گیا ہے ہم یہ سوچتے ہیں ہماری جانیں چلی جائیں گی ہمارا مال ڈوب جائے گا ہماری خواتین مار دی جائیں گی سوچو سوچو اگر نامو سے رسالت کے خاطر ہماری جان چلی جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے عزیزانِ گرامی وقار ہم مسلمانوں کو ہم رسول کے دیوانوں کو ہم نبی سے محبت کرنے والوں کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب بعد نامو سے رسالت کی آئے تو ہمیں اپنی جان کی بازی لگا دینی چاہیے عزیزانِ گرامی وقار دیکھ لو کھندک کا زمانہ ہے کھندک کھو دی جا رہی ہے صحابہ کئی کئی راتیں اور دن کھندک کھو دی رہے جیسے ہی کھندک کی لڑائی ہوتی ہے کھندک میں تھکے ماندے تھے واپس ہوتے ہیں مدینے کی جانب حضرت جبریل نازل ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے رکھو فلا جنگ کی طرف کر دیجئے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور کہا کہ اے میرے صحابہ تم تھکے ہو تم ماندے ہو تم نے کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں تم نے جنگ کی تیاریاں کی ہیں تم نے جنگ کے لیے کھندکیں کھو دی ہیں بڑی محنتیں کیے ہو بڑی مشکتیں کیے ہو لیکن حضرت جبریل کا حضرت جبریل کے ذریعے خدا کا ایک پیغام آتا ہے کہ واپسی میں تمہیں مدینہ نہیں ایک دوسرے جنگ کی طرف جانا ہے ذرا آپ سمجھئے تو سہی آپ کہیں سفر میں ہوں بہت زیادہ تھکے ہوں پھر آپ گھر آئے اور گھر والے پھر کہیں سفر کے لیے بھیج دیں آپ کی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوگی انسان تھکا ہوتا ہے تو کوئی چیز اچھے اچھی نہ لگتی ہے انسان تھکا ہوتا ہے کوئی کام بخو بھی انجام نہیں دے پاتا ہے لیکن صحابہ دیکھو صحابہ اکرام کا ایمان دیکھو جب رسول کونین نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ خدا کا یہ فرمان ہے خدا کا یہ حکم ہے تو صحابہ نے فرمایا جب اللہ کا حکم ہے تو دیر کس بات کی ہے ہم مدینہ نہیں جائیں گے ہم اپنے بال بچوں کے پاس نہیں جائیں گے ہم اپنے بی بیوں کے پاس نہیں جائیں گے ہم اپنے گھروں میں نہیں جائیں گے بلکہ اللہ اور رسول کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے خدا کے حکم کو مانتے ہوئے ایک جنگ کے بعد فوراں دوسری جنگ کی طرف روانہ ہو جائیں گے یہ ایمان صحابہ کا تھا آج ہمارے اندر سب سے کمزور چیز جو ہے وہ ایمان ہے علی عزیز آنِ گرامی وخار یہی وجہ ہے کہ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبو اولادکم حب نبیکم وحب آلی نبیکم وحب تلاوت القرآن کہ اپنے بچوں کو تین چیز کی تعلیم دو تین چیز کی تعلیم دے دوگے تو تمہاری زندگی دنیا کی بھی بن جائے گی اور آخرت کی بھی بن جائے گی دنیا سوارنا چاہتے ہو مصطفیٰ کے ان تین چیزوں پر عمل کرو آخرت کو سوارنا چاہتے ہو ان تین چیزوں کو اپنے دل میں جگہ دے دو دیکھو دیکھو رحمت تمام کیا فرماتے ہیں مصطفیٰ جانِ عالم کیا فرماتے ہیں نبی کونین کا فرمانِ آلی شان ہے رسول السقلین ارشاد فرماتے ہیں ادبو اولادکم حب نبیکم کہ تم اپنے بچوں کو تین چیز کی تعلیم دو سب سے پہلی تعلیم یہ کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی سے محبت کی تعلیم دے دو نبی سے پیار کی تعلیم دے دو نبی سے اقیدت کی تعلیم دے دو عزیزانِ گرامی وکار اس لیے کہ جم مصطفیٰ سے اقیدت ہوگی تو مصطفیٰ کے کردار کو اپنائے گا نبی سے محبت ہوگی تو نبی کے کیرکٹر کو اپنائے گا نبی سے محبت ہوگی تو نبی کی سنت کو اپنائے گا نبی سے محبت ہوگی تو نبی پاک علیہ السلام کی صیرت کو اپنائے گا عزیزانِ گرامی وکار پھر میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَحُبَّ عَلِ نَبِيِّكُمْ جہاں اپنے نبی کی محبت کی تعلیم دو وہی آلِ رسول کی محبت کی بھی تعلیم دو عزیز آنِ گرامی وقار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اور ماں آپ کے بیچ حضور سید صاحب کبلہ جو نبیِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں جہاں مصطفیٰ کی آل تشریف لاتی وہاں ہم اپنے دلوں کو بھی چھا دیا کرتے ہیں عزیز آنِ گرامی وقار یہ محبت کی ایک علامت ضرور ہے یہ محبت کی ایک نشانی ضرور ہے ایسا نہیں کہ آج مسلمانوں کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت نہیں ہے محبت ضرور ہے لیکن اس محبت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اس محبت کے ساتھ خوف بھی ہے اس محبت کے ساتھ بیبا کی بھی ہے اس محبت کے ساتھ بابا کی بھی ہے عزیز آنِ گرامی وقار محبت تو ضرور ہے لیکن محبت کے سامنے کچھ وجوہات آ جاتی ہیں لیکن اسے ہم محبتیں اصلی نہیں کہیں گے حقیقی محبت تو وہی ہوتی ہے کہ سامنے کچھ بھی آ جائے ہم اس کی پروان نہ کریں نبی کی محبت میں ہم اپنی چان مال کی بازی بھی لگا دیا کریں عزیزانِ گرامی وقار اس لیے کہ آج دنیا میں نہ ہمیں اپنے مال پہ ناز ہے نہ اپنے دولت پہ ناز ہے نہ اپنے آل اولاد پہ ناز ہے اگر ہمیں ناز ہے تو مصطفیٰ کی ذات پہ ناز ہے شاعر نے کہا نہ تاج پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے عزیزانِ گرامی وقار اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے بارگاہِ آلہ حضرت کی طرف دل کو چھکانا پڑے گا وہاں سے ہمیں اس کے کی دولت ملے گی وہاں سے ہمیں نبی سے محبت کا خزانہ میسر آئے گا اس طرح مقدس سے ہمیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنے کا طریقہ نصیب ہو جائے گا ارے اس کے رسولتے دیکھو آلہ حضرت کا اس کے رسول تو ملاحظہ فرماؤ جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مقدس کو کچھ کہنا ہوتا ہے تو اس کے محبت کے امام نے یوں ارشاد فرمایا کہ جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاجے رفعت پہ لاکھوں سلام یہ اس کے نہیں تو کیا ہے اس کے رسول کی انتہا فرما دی ہے اس کو محبت کے امام نے اب فرمایا حضور کے بالے اقدس کے بارے میں کہ لیلت القدر میں مدلع فجر حق بال کی استقامت پہ لاکھوں سلام راتیں تو بہت ہیں راتیں تو بہت ہیں لیکن کسی عام رات سے مصطفیٰ علیہ السلام کے ظلف پاک کی تشبیر نبی آلہ حضرت نے تشبیر دی ہے تو لیلت القدر سے تمام راتوں سے جو افضل عزیزانِ گرامی وقار عشقِ رسول کا عالم یہ ہے کہ عشقِ کا پیغام دیتے ہوئے نبیِ کونین کے پیشانیِ اقدس کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ جس کے ماتے شفاعت کا سہرا رہا اس جبینِ سعادت پیلاکھوں سلام عشقِ کی انتہا فرماتے اور یوں عرض گزار ہوتے ہیں آقا کے بھوِ اقدس کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے کہ جس کے سجدے کو محرابِ کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پیلاکھوں سلام جب آقا علیہ السلام کے نگاہِ اقدس کی بارت آتی ہے تو عشق و محبت کے امام یوں لب کشا ہوتے ہیں جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعجت پیلاکھوں سلام جب رسولِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لبِ اقدس کی بارت آتی ہے تو عشقِ کا امام یوں بولتا ہوا نظر آتا ہے کہ پتلی پتلی گلے کدسے کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پیلاکھوں سلام جب آقا علیہ السلام کے کان شریف کی بارت آتی ہے تو امام فرماتے ہیں پورو نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ کرامت جب آقا علیہ السلام کے زبانِ اقدس کی بارت آتی ہے تو اس کو محبت کے امام فرماتے ہیں وہ زبان جس کی سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ جب آقا علیہ السلام کے دہنِ اقدس کی بارت آتی ہے تو یوں ارشاد فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمع علم و حکمت میں جب آقا علیہ السلام کے انگلی اقدس کی بات آتی ہے تو یوں ارشاد فرماتے ہیں نور کی چشم لہرائے دریا بہے انگلیوں کی قرامت پہ لاکھوں سلام جب آقا علیہ السلام کے دست مبارک کی بات آتی ہے تو اس کو محبت کے امام یوں رقم تراز کرتے ہیں ہاتھ جس سمتے اٹھا گنی کر دیا موجہ بہر سماحت میں جب آقا علیہ السلام و تسلیم کے بازو میں اقدس کی بات آتی ہے تو یوں ارشاد فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی ہمت پہ لاکھوں سلام جب آقا علیہ السلام و تسلیم کے شکم اطحر کی بات آتی ہے تو یوں ارشاد فرماتے ہیں کل جہاں مل کے آؤٹ جو کی روٹی گزا اس شکم کی کناعت پہ لاکھوں سلام جب آقا علیہ السلام و تسلیم کے بائے اقدس کی بات آتی ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کھائی قرآن نے کھا کے گزر کی قسم اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام جب آزائے مقدس میں سلام کے نظرانے عقیدت پیش کرتے ہیں تو امام نے کہا کہ میں رسول کے دل اقدس کو کیا کہوں حضور کے دل مبارکہ کو کیا کہوں کیونکہ نبی کا دل وہ دل ہے جس پر اللہ کا مقدس کلام نازل ہوتا تھا نبی کا دل وہ دل ہے جس پر کلام الہی کا نزول ہوتا تھا تو اس کو محبت کے امام نے فرمایا دل سمجھ سے ورا ہے دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہیں گنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام گنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام حضور کے صحابہ خلافہ عیمیدین پر سلام کے نظرانے عقیدت پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حضور کی ساری امت پہ بھی سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام عزیزانِ گرامی وقار میں نے یہ عرض کیوں کیا اس لیے کہ کچھ ذات ایسی ہوتی ہے جس کے چہرے سے پیار ہوتا ہے کچھ ذات ایسی ہوتی ہے جن کے بولنے سے پیار ہوتا ہے کچھ ذات ایسی ہوتی ہے جن کے کلام سے پیار ہوتا ہے کچھ ذات ایسی ہوتی ہے جن کے غسنے سے پیار ہوتا ہے کچھ ذات ایسی ہوتی ہے جن کے چلنے پھرنے سے پیار ہوتا ہے کچھ ذات ایسی ہوتی ہے جن کے پہننے کے انداز سے پیار ہوتا ہے لیکن مصطفیٰ کی ذات ایسی ہے کہ مصطفیٰ کی ایک ایک عدا سے مسلمانوں کو پیار ہونا چاہیے آخر قرآن نے یہ کیوں فرمایا حضور کے چہرے کو ودوہا کیوں کہا اس لیے کہ تمہیں رسول کے چہرے سے بھی پیار ہو جائے ظلف کو واللیل کیوں کہا تاکہ تمہیں نبی کے ظلف سے بھی پیار ہو جائے ہاتھ کو یداللہی فوقع ایدیہم کیوں کہا تاکہ حضور کے ہاتھ سے بھی پیار ہو جائے نبی کے سفر کو سبحان اللہ ذی اسرا کیوں کہا تاکہ تمہیں نبی کی سفر سے بھی پیار ہو جائے حضور کی بشریت کو کل انما انا بشرم مذلکم کیوں کہا تاکہ تمہیں رسول کی بشریت سے بھی پیار ہو جائے یا ایوہن نبی کہا تاکہ تمہیں نبی کی نبوت سے بھی پیار ہو جائے یا ایوہن رسول کہا تاکہ تمہیں رسول کی رسالت سے بھی پیار ہو جائے اس لیے کہا تاکہ حضور کی قطرت سے بھی پیار ہو جائے مقام محبودہ کیوں کہا تاکہ حضور کے مقام اقدس سے بھی پیار ہو جائے مندل نتی یشفعوی اندہوی اللہ بھی ادن ہی کیوں کہا تاکہ تمہیں رسول کی شفات سے بھی پیار ہو جائے کوئی بندہ ایسا نہیں جو اپنے آمال کے بلبوتے جنت کو حاصل کر لے یہ حضور کا کرم ہی ہوگا کہ حضور کے کرم سے اسے جنت انایت کی جائے گی عزیزانِ گرامی وقار آپ نے سنا ہوگا کہ محصر کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا وہ رب العالمین جو لب سے کن کہے تو آسمان کی تخلیق ہو جائے زمین کی تخلیق ہو جائے تو حساب و کتاب میں پچاس ہزار سال کیوں لگے گا میزانِ عمل قائم وہاں ہوگا بلسرات سے گزرنا ہوگا وہاں پہ مقامِ محمود دیکھنے کو ملے گا وہی پہ میزان بھی ملے گا وہی پہ بلسرات بھی ملے گا وہی پہ حساب و کتاب ہوگا محصر کا دن ہوگا پچاس ہزار سال کا حساب حساب و کتاب تو چند لمحوں میں ہو جائے گا یہ پچاس ہزار سال جو محصر کا دن ہوگا یہ حضور کی شان دکھ لانے کے لئے ہوگا کہ آدم سے لے کر دنیا میں جتنے بھی انسان آئے وہ حضور کی شان کو دیکھ لیں تب ہی تو استاذ زمن نے فرمایا فقط اتنا سبب ہے ان اقادے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے عزیزانِ گرامی وکار تو میں حدیث پیش کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو نبی کے محبت کی تعلیم دو آلِ رسول سے محبت کی تعلیم دو اور قرآن کی تلاوت کی تعلیم دو اس لیے کہ جب جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ کا مقدس کلام پڑھے گا تو وہ مصطفیٰ کی تعریب بھی پڑھے گا مصطفیٰ کی توسیب بھی پڑھے گا مصطفیٰ کی کمال کو پڑھے گا مصطفیٰ کی جمال کو پڑھے گا مصطفیٰ کی صیرت کو پڑھے گا مصطفیٰ کی اخلاق کو پڑھے گا مصطفیٰ کی کردار کو پڑھے گا مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھے گا مصطفیٰ کی سفر کو پڑھے گا نبی کی رسالت کو پڑھے گا جب قرآن پڑھے گا قرآن کی ایک ایک آجت سے پیار قرآن کے ایک ایک حرفے سے پیار ہوگا تو مصطفیٰ کی ایک ایک عدا سے پیار کرے گا نبی کی ایک ایک عدا سے محبت کرے گا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے عبادت کام آتی ہے نہ تقویٰ کام آتا ہے رسول پاک کی غلفت کا سعودہ کام آتا ہے یہی سعودہ تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گا آخرت میں بھی کام آئے گا لیکن آج ہم نے دنیا سے اس قدر دل کو لگا لیا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے سمجھ جاؤ حضور کے فرمان کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تم دنیا سے جس قدر دل لگاتے رہو گے تم دین سے اتنے ہی دور ہوتے رہو گے اور جتنے تم دین سے قریب ہوتے رہو گے تم دنیا سے اتنے دور ہوتے رہو گے عزیزانِ گرامی وقار تو میں نے کہا تھا کہ میں گفتگو کروں گا ایمان کے متعلق اور ساتھ ہی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ایمان کے سلسلے میں میں نے کچھ باتیں پیش کی اور تعلیم و تربیت کے سلسلے میں چند باتیں پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کیونکہ وقت اتنا نہیں کہ میں بات کو دول دوں عزیزانِ گرامی وقار ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے علم میرے رسول کا فرمان ہے طلب العلم فریضہ علا کل مسلمی و مسلمہ کے مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے عزیزانِ گرامی وقار آج ہمارے پاس علم کی بڑی کمی ہے اور اگر علم ہے کہیں تو تربیت نہیں ہے ہمیں جہاں علم کی ضرورت ہے وہیں تربیت کی ضرورت ہے وہ پہلے کا زمانہ ہوتا تھا کہ چھوٹے بچے بڑوں کی تازیم کرتے تھے عدب کیا کرتے تھے لیکن وہ تربیت اب ختم ہو گئی اچھا یہ تربیت ملتی کہاں سے ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت مدرسے سے ملے گی اچھی تعلیم ہوتی ہے تربیت بھی انہی کو سکھا دینا چاہیے نہیں یہ تربیت ماں کی گود سے ملتی ہے اور ماں کی گود ہی نہیں بلکہ بچہ ماں کی شکم میں آنے سے پہلے ہی اس کی تربیت کا احتمام کرنا چاہیے ایک ماہیر نفسیات سے سوال کیا گیا اس سے پوچھا گیا کہ اولاد کی تربیت کب کرنی چاہیے بھائی ہم صاحب اولاد ہیں نا بہت سارے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت پر بھی توجہ دے عزیزانِ گرامی وقار ماہیر نفسیات سے جب پوچھا جاتا ہے سوال کیا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کا بندوبست اور اس کا احتمام و انسلام کب کرنا چاہیے تو اس نے کہا بچے کی پیدائی سے سترہ سال پہلے ہی اس کا احتمام کرنا چاہیے اب آپ سوچیں گے بھائی سترہ سال پہلے کیسے اس کا احتمام کریں گے ایک انسان کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے نکاح نہیں ہوا ہے کیا اسی وقت سے تربیت کا احتمام کیا جائے ہاں اسی وقت سے تربیت کا احتمام کیا جائے بس ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ پڑھئے کہیں بھی پڑھئے امریکہ ہو یہودن ماہ ہو عیسائی عورت ہو اسرائیل کی تاریخ کو پڑھیں اسرائیل کی عورتیں جب آج حمل سے ہوتی ہیں پرگننڈ ہوتی ہیں امریکہ میں ہوتی ہیں تو وہ سب سے زیادہ جس کام کو انجام دیتی ہیں وہ کیا جانتے ہیں گڑیت بازی وہ پین لیتی ہیں کاغذ لیتی ہیں اور حساب کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں جب ان سے پوچھا گیا ان کے لوگوں سے پوچھا گیا ان کے ذمہ داروں سے پوچھا گیا کہ جب تمہاری گھر کی عورتیں پرگننڈ ہوتی ہیں تو تم انہیں کانپی اور کلم دے کر حساب کیوں کرواتے ہو گڑیت کیوں کرواتے ہو جوڑ گھٹاؤ کیوں کرواتے ہو تقسیمیں کیوں کرواتے ہو ضرب کیوں کرواتے ہو تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ضرب میں بڑا ہیرہ فیری ہے حساب میں بڑا دماغ لگتا ہے ضرب میں بڑا دماغ لگتا ہے دماغ کو تیار کرنے کے لیے ذہن و دماغ کو وسط دینے کے لیے حساب پڑھا جاتا ہے حساب میں جو ماہر ہوتا ہے اس کا ذہن بہت دیج چلتا ہے تو ان کا کہنا یہ ہے ان یہودیوں کا کہنا یہ ہے ان عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ جب ان کے پیٹ میں ہونے والا بچہ ان کے پیٹ میں زندگی جو گزار رہا ہے وہ نو مہینے تک وہ ان کام کو اس لیے انجام دیتی ہیں کہ اس کا اثر پیٹ میں رہنے والے بچوں پر پڑے ہیں کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ہاں اور یہی وجہ ہے کہ جب وہاں بچوں کی پیدائیس ہوتی ہے آٹھ آٹھ سال کا بچہ لیپ ٹپ چلاتا ہے چلاتا ہے نا لیپ ٹپ چلاتا ہے یہاں تک کہ بارہ سال کا بچہ انجینئر بن کے تیار ہو جاتا ہے دنیا بھی چیزوں کو بنانے لگتا ہے دنیا کی چیزوں کو پھیلانے لگتا ہے موبائل تیار کرتا ہے کبھی الیکٹرانک چیزیں تیار کرتا ہے امریکہ سے جاپان سے انگلینڈ سے افریقہ سے اور اسرائیل سے یہ سامان تیار ہوتے ہیں پوری دنیا میں یہ سامان جاتا ہے میرا مقصد یہودیوں کی تعریف کرنا نہیں ہے یہودیوں کی تعریف بیان کرنا مقصد نہیں ہے میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ماں ہو اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو ماں جو عمل کرے گی وہ اثر اس کے بچوں پر پڑے گا اب یہود انما نے حساب و کتاب کیا تو بچہ دماغور پیدا ہوتا ہے بچہ باسالاہیت پیدا ہوتا ہے بچہ اکلمت پیدا ہوتا ہے بچہ دانشور پیدا ہوتا ہے تھوڑا سا سیکھتا ہے اس پر عبور حاصل کر لیتا ہے اگر یہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو چلو جیلان کی سرزمی پر جیلان کی سرزمی پر چلو گے تو تمہیں ایک خاتول ملے گی جس کو دنیا حضرت فاطمہ ام الخیر کے نام سے جانتی جب اس ماں کے شکم میں ایک بچہ پل رہا ہے تو یہ ماں کیا کرتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی قرآن کے ایک پارے سے لے کر اٹھارہ پارہ پڑھا کرتی تھی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے گھر پہ ایک بچہ تشریف لاتا ہے تو اس بچے کا عالم یہ تھا کہ جب اسے مدرسہ لے جایا جاتا ہے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو ختم وہاں کرتا ہے اس کی ماں ختم جہاں کیا کرتی تھی اٹھارہ پارہ سنا دیتا ہے پوچھا جاتا ہے تم نے یہ اٹھارہ پارہ کہاں سے حاصل کیا کہاں سے یاد کیا تو وہ شیق عبدالقادر جیلانی گوھ سے آزم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے وہ اٹھارہ پارہ اپنے ماں کے شکم سے یاد کیا ہمیں پیغام مل گیا ہمیں نتیجہ مل گیا ہمیں میسیج مل گیا کہ اگر ہمیں ہمیں بھی اچھا انسان بننا چاہیے ہمیں بھی اگر انسان بننا ہو تو سب سے پہلے ہم اپنے گھر کی عورتوں اور ان خواتین کو راہ راستے پیلانے کی کوشش کریں وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا بندوبست کریں اور ایسی پوزیشن اور ایسے حالات میں وہ نیک عمل کریں تاکہ ان کے کھوک سے جنم لینے والا بچہ گوھ سے آزم کا گھلام بنتا ہوا نظر آئے قریب نواز کا گھلام بنتا ہوا نظر آئے عزیزانِ گرامی وخار اب آپ کو سوچنا یہ کہ حضور گوھ سے آزم کی والدہ نے سکم میں آنے سے پہلے ہی احتمام کیا یا اس سے پہلے ہی احتمام کیا سنو دریا کے کینارے ایک آبید شبیدار اللہ کی عبادت میں مہوے تھا آپ نے واقعات سنے ہوں گے صرف میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ آبید و ظاہد انسان جب اللہ کی عبادت کئی پہر تک کر لیتا ہے بھوک کا احساس ہوتا ہے دریا کے کنارے چلنے لگتا ہے دریا میں ایک سیب بہتا ہوا نظر آتا ہے اس سیب کو اٹھاتا ہے کھا لیتا ہے ضمیر نے کہا نہیں کھانا چاہیے اس کے مالک سے اجازت لے لو مالک سے ملاقات ہوتی ہے مالک نے سزا دیا کہ چند سال یہاں پہ رہ کے تمہیں باق کی رخوالی کرنی ہے کر دیا اس کے بعد مالک نے کہا تمہاری سزا یہ بھی ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ کی اندی ہے کان کی بحری ہے ہاتھ کی لونجی ہے پیر کی لنگڑی ہے زبان کی گنگی ہے تمہیں اس سے نکاح کرنا ہے اب دل کہا ہوگا اس عابید شبیدار کا کہ نکاح تو کیا جاتا ہے آسانی کے لیے نکاح تو کیا جاتا ہے سہولت کے لیے نکاح تو کیا جاتا ہے ایزی کے لیے نکاح تو کیا جاتا ہے اپنے کام کو حلقہ کرنے کے لیے اب یہ نکاح میں کروں گا تو ضرور میری زندگی میں کچھ الجلسی پیدا ہوگی لیکن پھر دل نے کہا نہیں سوچو مت اگر تم نے نکاح کر لیا زندگی کے چار ایام تمہیں مشکل میں گزارنے ہوں گے کم از کم آخرت میں تمہارا پکڑ تو نہیں ہوگا ہاں بھر دیا جاتا ہے نکاح کر دو کر دیا جاتا ہے جب ہجرہ اروسی میں یوں نوجوان عابد جب وہاں پہ داخل ہوتا ہے بتایا گیا تھا اندھی بتایا گیا تھا بحری بتایا گیا تھا لونجی جب دیکھتے ہیں تو وہ حسین بھی ہے جمیل بھی ہے ہاتھ بھی سلامت ہے پیر بھی سلامت الٹے پاؤں واپس آتے ہیں مالک سے ملاقات کرتے ہیں آپ نے کہا تھا ایسی ہے وہ تو نکلی ویسی ہے کہا ہاں ہاں میں نے ایسی کہا تھا کہ وہ لونجی ہے لیکن کس چیز کی سنو وہ اگر آگ کی عمدی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آگ سے کبھی خلاف شرع چیز کو دیکھا نہیں ہے ہاتھ کی لونجی اس لیے ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ کو خلاف شرع استعمال نہیں کیا ہے پیر کی لنگلی اس لیے ہے کہ اس نے اپنے پاؤں کو سریعت کے خلاف کبھی آگے بڑھایا نہیں ہے عزیزانِ گرامی وقار جب باپ ایسا ہوتا ہے اور ماں ایسی ہوتی ہے تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دنیا کا گوث ہوا کرتا ہے وہ گوثلورہ ہوتا ہے جانو تو جانو کہ آخر وہ آبید سب کون تھا وہ زاہد انسان کون تھا وہ وہی تھے جن کو حضرتِ ابو سالح کہا جاتا ہے اور وہ ماں جو تھی وہ حضرتِ ام الخیر فاطمہ تھی باتیں بہت ہیں لیکن میں اپنی بات کو یہی پہ ختم کرتا ہوں سرکار گوثل پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی جو زندگی کا سب سے بڑا پیغام تھا وہ بھی تعلیم دینا تھا حضور گوثل پاک نے بچپن سے لے کر اپنی آخری عمر تک علم کو پڑھایا ہے اور لوگوں کو پڑھایا ہے جن کے ذہن و دماغ کا یہ عالم کہ پیدا ہوئے تو اٹھارہ پارہ کے حافظِ قرآن کیا ضرورت تھی جیلان سے بغداد جانے کی لیکن غلامانِ مصطفیٰ کو یہ ذہن و فکریں دینا تھا کہ تمہیں علمیں سیکھنا ہے کیونکہ علم کے بغیر تمہارے تم کو عزت نہیں ملے گی علم کے بغیر وقار نہیں ملے گا علم کے بغیر تم سچائی کو نہیں پہنچ سکتے ہو علم کے بغیر تم راہِ حق کو اکتیار نہیں کر سکتے ہو علم کے بغیر رہنمائی ممکن نہیں علم کے بغیر لیڈری ممکن نہیں علم کے بغیر تمہاری زندگی عجیرن علم کے بغیر تمہاری زندگی ادھوری ہے اگر علمیں سیکھو گے تو راہِ حق میں چلو گے اور راہِ حق کو تم اپنا ہوگے اس لیے سرکار گوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کو ترجیح دیا ہے اور علم پر زبردست نے کام کیا ہے زندگی بھر پڑھتے رہے زندگی بھر پڑھاتے رہے سرکار مفتی عاظمِ ہند کا جانا جب جامعہ تل اشرفیہ مبارک پور ہوتا ہے تو ایک مؤکر استاذ سے انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ پوری زندگی تم گوثِ عاظم کی سنت پر عمل کرنا تو اس استاذ نے کہا کہ یا شیخ آپ بتائے تو سہی گوثِ عاظم کی سنت کیا ہے تو حضرتِ مفتی عاظم سرکار نے فرمایا پوری زندگی پڑھنا اور یہ پڑھانا یہ گوثِ عاظم کی سنت ہے یہ گوثِ عاظم کا طریقہ ہے کھلا میرے دل کی گلی گوثِ عاظم مٹا قلبے کی بے گلی گوثِ عاظم جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی تمہیں ایسی قدرت ملی گوثِ عاظم تیرا مرتبہ آلہ کیوں نہ ہو مولا تو ہے ابنِ مولا علی گوثِ عاظم جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی تمہیں ایسی قدرت ملی گوثِ عاظم ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے تمہیں ناخدائی ملی گوثِ عاظم تیرے تجھے تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تو ہے رب کا ایسا ولی گوثِ عاظم وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین استغفراللہ العظیم استغفراللہ رب البرایہ ونستغفراللہ من الخطایہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ